شرک وستا کی رانوما اسرائیل ہماس تنازے کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پرعظم ہے امریکی وزیر خارجہ بینو قوامی عدالت انصاف میں دائر کیے گیا مقدمے سے زیادہ مزہکہ خیز کچھ نہیں اسرائیلی صدر چین کی امریکہ کے خلاف جاسوسی کی سرگرمیوں کے الزام کی تردید امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے ہوائی اڈے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرک وستا کے راہنما اسرائیل ہماس تنازے کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پرعظم ہے بلنکن نے صحافیوں کو بتایا کہ ہتے کے راہنما موجودہ چیلنجز سے آگاہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی رات و رات نہیں بدلا جا سکتا ان کا مزید کہنا تھا کہ بوہیرہ اہمر میں بین القوامی جہاز رانی پر حسی حملوں کو روک نہ ہوگا سعودی عرب کے بعد انٹونی بلنکن اسرائیل پہنچے جہاں انہوں نے صدر اسحاق حرزوگ سے ملاقات کی جس دوران اسرائیلی صدر نے کہا کہ بین القوامی عدالت انصاف میں دائر کیے گیا مقدمے سے زیادہ ظالمانہ اور مزہکہ خیز کوئی چیز نہیں ہے جس میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا الزام آئیت کیا گیا ہے جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر کیے گیا اس مقدمے کی سماعت جمعیرات سے شروع ہونے والی ہے اور اس میں تئیس ہزار سے زیادہ لوگوں میں سے بہت سے عام شہریوں پر توجہ مرکوز کرنا ہے جن کے بارے میں غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل ہماس جنگ میں مارے گئے دورے پارائے امریکی وزیر خارجہ سے بات کرتے ہوئے اسرائیلی صدر نے جنوبی افریقہ پر اس کیس کے لیے منافقت کا الزام آئیت کیا اور اسرائیل کی حمایت کے لیے واشنگٹن کا شکریہ ادا کیا جس کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں شہریوں کی ہلاکتوں سے بچنے کے لیے بھرپور کوششیں کرتا ہے اسرائیلی حکومت کے ترجمان ایلون لیوی نے وائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ حزباللہ کے ساتھ جنگ سے بچا جا سکتا تھا لیکن اس دیشتگرد گروپ نے حماس کے جانب سے جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور یہ ہمارے خصوصوں پر سینکڑوں راکٹ برسا رہا ہے جس کی وجہ سے اسی ہزار سے زیادہ اسرائیلیوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ ناقابل برداشت صورتحال ہے ایلون لیوی نے کہا کہ ہم حزباللہ کو متنبع کر چکے ہیں کہ اگر ہمیں اس سرحد پر جنگ میں گھسیٹا گیا تو اس کے تباہ کو نتائج ہوں گے جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے زیادہ تر ملک یوکرین کو روز کے ساتھ لڑنے میں مدد کے لیے خاتر خواہ ہتھیار فراہم نہیں کر رہے انہوں نے اتحادیوں سے اپنی کوششیں بڑھانے کا مطالبہ کیا شولز نے لکسنبرگ کے نئے وزیراعظم کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ جرمنی کا تعاون یوکرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کافی نہیں ہوگا اس لیے میں یورپی یونین کے اتحادیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ یوکرین کی حوالے سے اپنی کوششوں کو ٹھوس بنائیں جرمن چانسلر نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ بلوک یکم فروری کو آئندہ ہنگامی سربراہی اجلاس میں یوکرین کیلئے اپنے مجوزہ پچاس بلین یورو کے امدادی پیکج سے اتفاق کر لے گا ہنگری کی مخالفت کی وجہ سے دیسمبر میں یورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں یورپی یونین اس معاہدے پر متفق ہونے میں ناکام رہا تھا بیجنگ میں ایک نیوز بریفنگ میں چین نے امریکہ کے خلاف جاسوسی کی سرگرمیوں کے الزام کی تردید کی یہ تردید ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکی بحریہ کے ایک اہلکار کو امریکی انکلاسیفائیڈ فوجی معلومات سے متعلق تصاویر کے بدلے میں چینی انٹیلیجنس افسر سے تقریباً پندرہ ہزار ڈالر رشوت لینے پر ستائیس ماہ قید کی سزا چنائی گئی ہے پیٹی آفیسر وینہنگ تھامس جاؤ نے گزشتہ اکتومبر میں سازش کرنے اور رشوت وصول کرنے کا اعتراف کیا تھا یاؤ کیلیفونیا میں ایک نیول بیس میں کام کرتے تھے انہوں نے اپنے چینی ہینڈلر کو انڈو پیسیفک خطے میں امریکی فوجی مشکوں کے منصوبے آپریشنل آرڈرز اور جاپان کے اوکیناوہ میں امریکی فوجی اڈے پر ریڈار سسٹم کے لیے الیکٹریکل ڈائیاغرام اور بلو پرنٹس بھیجنے کا اعتراف کیا ہم بوائس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں تائیوان کے وزیر خارجہ جوزف وو کو اس وقت نیوز کانفرنس روکنا پڑی جب جزیرے بھر میں امرجنسی الارٹ جاری کیے گئے اس میں کہا گیا تھا کہ ایک چینی سیٹلائٹ جنوبی تائیوان کی فضائی حدود پر سے اڑا ہے چین کی سرکاری خبرسائے ایجنسی نے اطلاع دی کہ چین نے جنوب مغربی صوبے سچوان سے آئنسٹائن پروب نامی ایک نیا سیٹلائٹ لانچ کیا ہے چین نے پہلے سیٹلائٹ لانچ کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے پرواز کے راستے کی کوئی تفصیلات پیش کی تھی اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بولٹن اب ختم ہوتا ہے سادھیا زبرانچہ کو اجازت دیجئے